بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الربیت اللیل ناشین الدرس الاول پہلا سبق پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر نائن الدرس الاول پہلا سبق الوادت الاولہ کہتے ہیں یورن نمبر ون کو کورت القدم کا مطلب ہے فٹبال کورت القدم کا مطلب ہے فٹبال فٹبال تو اس میں ہمیں چار تصویر نظر آ رہی ہیں ہم نے ان کتاب سے مقالمہ لکھنا ہے یہ مقالمہ میں نے لکھ کر آپ کو بھیجی ہے الہوار کا مطلب ہے مقالمہ بھی ہم اس کی ریڈنگ کریں گے کمال کہتا ہے السلام علیکم قاسم آج سے جواب دیتا ہے والیکم السلام دوسری تصویر میں کمال کہتا ہے انا کمال میں کمال ہوں انا کا مطلب ہے میں انا کمال میں کمال ہوں کمال کہتا ہے انا کمال میں کمال ہوں قاسم آج سے جواب دیتا ہے پھر تیسی تصویر میں کمال کہتا ہے تو کمال نے کہا تھا تاہم سیکنڈ پرسنڈ کے لئے استعمال کرتے ہیں اس میں جواب یہ ہم نے شروع میں امزہ استعمال کیا ہے یہ ہم اپنے لئے استعمال کرتے ہیں چوتھی تصویر کمال پوچھتا ہے کیا میں آپ کے ساتھ کھیل سکتا ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو ہم نے شروع میں حمزہ علیف لگایا یہ ہم اپنے لئے استعمال کرتے ہیں حلال ابو ماں کا کیا میں آپ کے ساتھ کھیل سکتا ہوں قاسم کہتا ہے تاہم آجاؤ تاہم جو ہے ہم صرف مردوں کیلئے استعمال کرتے ہیں تاہم کا مطلب ہے آجاؤ ماں کا آپ کے ساتھ اب آپ اس کی ریڈنگ کریں اس مقالمے کی آپ کو واضح آ رہی ہے کیا آپ کو واضح آ رہی ہے یہ سر اب آپ اس مقالمے کی ریڈنگ کریں جو بھی میں نے اچھا انہا کمال کا مطلب ہے میں کمال ہوں میں کمال ہوں آہل کمال آہل کمال آہل کمال آہل کمال آہل کمال کا مطلب ہے خوش شامدید کمال ویلکم کمال آہل کمال آہل کمال آہل کمال کہتا ہے آہل کاسم کاسم کو کہہ رہا ہے ویلکم کاسم مہزا تلعب آپ کیا کر رہے ہو یہ کیا کھیل رہے ہو کاسم کہتا ہے الابو کورتل قدم میں فوتبول کھل رہا ہوں کاسم حل الابو معاق میں آپ کے تک کھیل سکتا ہوں اور کاسم کہتا ہے تاہال جی ٹھیک ہے اگلا صفحے پہ تدرب لکھا ہے مطلب مشاق ایکسسائز تو اس میں بھی سوال جواب لکھے ہوئے آپ ان کی ریڈنگ کریں مازا تلعبو مازا تلعبو یہ کیا ہے الابو کورتل قدم یہ فوتبول ہے مازا تلعبو کا مطلب ہے آپ کیا کھیل رہے ہو مازا تلعبو آپ کیا کھیل رہے ہو اس پک میں تجوشت فوتبول کی پک ہے مازا تلعبو وہ ہم نے خود ہی اس کے حساب سے جملہ بنائائے ہو آپ کیا کھیل رہے ہو یعنی کہ ہم نے سبق کا جو حساب ہے نا اس کے حساب سے جملہ بنائے ہوئے مازا تلعبو آپ کیا چل رہے ہو بلکل صحیح مہا ساتھ الابو آپ کیا کہلے ہوئے ہیں یہ کیا فوٹبول ہے کیا کورتل ید کہتے ہیں ہینڈ بول کو کورتل ید ہینڈ بول مہا ساتھ الابو کورتل تاویلا آپ کے الابو کورتل تاویلا یہ تو تینر سائز کے لئے کیا بہر رہیں گے تیبل تینرس بلکل اب آگے چلتے ہیں درست سانی دوسر سبق تجربات کہتے ہیں مشکے ایکسرسائزز الوادت اولا یونر نمبر ون استبدل کا مطلب ہے ریپریس اپٹیٹوڈ پھر لکھا ہے الہدت کا مطلب ہے گنتی کاؤنٹنگ تو یہ لکھی ہوئے آپ کو میں نے یہ بھی سینڈ کر دی ہے ون کو کہتے ہیں واہ ٹو کو کہتے ہیں اسنان ٹھیک کو کہتے ہیں سلاسہ تو یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے پھر لکھا ہے الاسواد والحروف ہر لفظ اور ان کی آواز ہے یعنی کیونکہ اپنے پرونانسیشن رہا سیکھنی ہے اس میں تو یہ لفظ بھی میں آپ کو لے کر بھی دیں آپ ان کی ریڈنگ کریں جی ساتھ سوات سنیا اگلی ساب یہ اگلی سفہ اس پر پہلے لکھا ہے الادد الادد کا مطلب ہے کاؤنٹنگ یہ اب کاؤنٹنگ میں نے آپ کو لکھر سینڈ کر دی ہے آپ اس کو یاد کر لینا ون کو کہتے ہیں واہ ٹو کو کہتے ہیں اسنان ٹھیک کو کہتے ہیں سلاسہ پھر اس کے بعد آگے ہے الاسواد والحروف یہ تصویروں کے نام بھی میں نے آپ کو لکھر بھیج دی ہیں آپ ان کی ان کو پڑھیں ذرا ٹھیک ہے سوٹ فینس کو کہتے ہیں سوٹ فینس کو جنگلے کو بار سکین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خریتہ کہتے ہیں نقشہ میپ نقشہ میپ ام اے پی میپ اردو میں ہم نقشہ کہتے ہیں مرکب 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 کہتے ہیں کشتی کو مرکب کہتے ہیں کشتی بوٹ اچھ مشت ہے یہ کنگی ہے ٹھیک ہے نزلہ ہے نزلہ نوچکر ٹھیک ہے بلکل صحیح اب آگے چلتے ہیں اٹھ دس سو سالس تدریبات کا مطلب ہے ایکسرسائزز مشکین علوات اطلاللہ یونہ نمبر ون تقلم کا مطلب ہے بولو اس کو چھوٹ دیں انتو کا مطلب ہے پرنوز اس کو بھی چھوٹ دیں آگے میز بس سور میز بس سور کا مطلب ہے تصویروں کے درمیان فرق کریں تو اس کا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک نام بولوں گا آپ نے مجھے بتانا ہے وہ کونسی تصویر ہے پہلے بتائیں مشت کونسی تصویر ہے اس میں سے مشت کسے کہتے ہیں یہ میں نے لکھ کر نہیں بجھا کیونکہ جو پچھلے سور پہ جو تصویریں وہ سب یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہیں اس لئے میں نے آپ کو یہ لکھ کر نہیں بجھا مشت کنگی کو کہتے ہیں صحیح ہے تو یہاں پہ با پہ جو دو نمبر تصویر ہے وہ مشت کی تصویر ہے اب بتائیں سمکہ کسے کہتے ہیں سمکہ پشکو ٹھیک ہے جو پہلے نمبر پہ پہلی تصویر ہے اس کو ہم کہتے ہیں سمکہ مرکب کسے کہتے ہیں مرکب مرکب بوٹ کو ٹھیک ہے جیم کی پہلی تصویر مرکب ہے پھر میزلہ کسے کہتے ہیں میزلہ آمبریلا ٹھیک ہے سور جنگلہ ٹھیک ہے یہ فرنس اور نزارہ نزارہ گلاسز ٹھیک ہے اب آگے چلیں اگلے صفحہ پہ لکھا ہے تدریبات ماں قبل القتاب تدریبات کا مطلب ہے مشکیں ماں کا مطلب ہے جو قبل کا اردو میں بھی ہم قبل کہتے ہیں یعنی پہلے القتاب کہتے ہیں لکھنے کو مشکیں جو لکھنے سے پہلے ہیں لکھائی سے پہلے مشکیں یعنی بچے کو جملے لکھانے سے پہلے حرف لکھنے کی پرکٹس کرائے جاتی ہے تو وہی چیز یہاں پہ بھی آپ کو کرائے جائے گی کہ پہلے بعد میں آپ سے جملے لکھائے جائیں گے اس کتاب کے آخر میں اور ابھی وہ شروع میں آپ کو حرف لکھنے کی پرکٹس کرائیں گے لکھا ہوا یہاں پہ اکتب من الیمین اکتب کا مطلب ہے لکھو من الیمین دائیں طرف سے دائیں طرف سے لکھنا شروع کرو اکتب من الیمین دائیں طرف سے لکھنا شروع کرو تو یہ جو چیز ہم نے یہ اس پر یہ کرتے ہیں جو اسر کتاب ہوتی ہے اس پر ڈارس لگے ہوتے ہیں یہ سارے ہم ان ڈارس کے اوپر اپنا کلم پھیٹتے ہیں ان ڈارس کے اوپر آئیے میں نے بیجنی تصویر یہ کتاب کے اندر ہے یہ کتاب کے اندر ہے یہ پیج پیڈیل کے اوپر پیج نمبر ٹھارٹین ہے اکتب من الیمین دائیں طرف سے لکھنا شروع کرو تو جو اصل کتاب ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کلم لے کے ڈارس کے اوپر پھیٹتے ہیں تو اس طرح ہماری رائٹنگ پریکٹس ہوتی ہے نچے پھر تصویریں بنی میں آپ مجھے ان تصویروں کے نام بتائیں نکتا نکتا فش کو کہتے ہیں سمکا فش کو کہتے ہیں سمکا سمکا نکتا نکتا ہی بلتے ہیں ٹھیک ہے پھر سور چوری چوری کو کہتے ہیں سکین 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 اب آگے چلیں اگلے صفحے پہ تالی نرسم کا مطلب ہے آؤ پینٹنگ کریں درس رابعہ چوتہ سبق یہ میں نے آپ کو لکھ کر بھیج گیا ہے مسنجر پر آو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو الوات تسانی دوسرا یونٹ تالی نرسم کا مطلب ہے آؤ پینٹنگ کریں پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تال سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا تال اس کا مطلب تھا آجو وہ ہم صرف مردوں کے لئے استعمال کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے تالی نرسم آؤ پینٹنگ کرنا یہ لفظ تالی آئیم عورتوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تالی نرسم آؤ ختیجہ کہتی ہے two تصویر میں سالما آگے ختیجہ خطیجہ خشحمدید خطیجہ وانا سالما اور میں سالما ہوں تیسی تصویر میں ختیجہ کہتی ہے خشحمدید سالما چوتھی تصویر میں سالما کہتی ہے آل عرص مم ما آل وث آل وث خوش آمدید یہ تاقیت کیلئے ہم اسمار کرتے ہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا آلن کا بھی وہی ویلکم مطلب ہوگا اور آلن و سالن کا بھی مطلب ویلکم ہی ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ جواب میں تو سو بڑا جرا کے جو تاقیت کیلئے ہم کہتے ہیں اور اس میں کچھ نہیں ہے مطلب دونوں کا ایک ہی ہے سالمہ کہتی ہے چوتھے تصویر میں حل ارسمو ما کی کیا میں آپ کے ساتھ پرنٹنگ کر سکتی ہوں حل کا مطلب ہے کیا ارسمو میں پرنٹنگ کر سکتی ہوں ما کی آپ کے ساتھ کیا میں آپ کے ساتھ پرنٹنگ کر سکتی ہوں تو پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ ابو ما کا وہ رڑکہ تھا اس لئے ہم نے اس کو کہا تھا ما کا یہاں پہ لڑکی ہے تو ہم نے اس کو کہا ہے ما کی کیا میں آپ کے ساتھ پرنٹنگ کر سکتی ہوں کرتی ہوں ختیجہ کہتی ہے تعلی نرسم اور پینٹنگ کریں تو تعلی ہم صرف اوڈوں کے لیے سمار کرتے ہیں اب آپ اس کی ریڈنگ کریں اس مقالمے کی اور نرسم نرسم کا جی ارسم کا مطلب ہے ارسم کا مطلب ہوتا ہے میں پینٹنگ کر سکتا ہوں یا میں پینٹنگ کر سکتی ہوں نرسم کا مطلب ہے ہم ہم پینٹنگ کریں گے تعلی نرسم آؤ ہم پینٹنگ کریں گے یعنی کہ جو نرسم استعمال ہوا ہے وہ ہم کے لیے استعمال ہوا ہے جو ارسم ہوتا ہے وہ اپنے لیے استعمال ہوتا ہے آپ ریڈنگ کریں اس کی خدیجہ سلام علیکم خدیجہ سلام علیکم خدیجہ آنا خدیجہ میں خدیجہ ہوں خشامدید وانا سالما اور میں سالما ہوں خدیجہ خدیجہ کتی ہے خشامدید سالمہ حل ارسم مارک حل ارسم مارک میں آپ کے ساتھ میں سکتا ہوں حل کیا ارسم پینٹنی مارک کر سکتی ہوں خدیجہ تعالین ارسم او ہم پینٹنی کریں ٹھیک ہے آگے چلیں اگلا صفحہ پر ریڈنگ کریں تدرب اس پر بھی ہوئی تصویریں بنیمی ہیں جملے میں لکھ کر آپ کو بے دیئے تھے تو یہ آپ ان کے ریڈنگ کریں مازہ ترسم مازہ ترسم مازہ ترسم مازہ ترسم مازہ ترسم ا میں جانتے تھے پسیریں بنا رہا ہوں حدیقت الہیوان کہتے ہیں زو کو چڑیا گھر حدیقت الہیوان میں جانے پر میں زو کی پینٹنگ کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں درس الخامیسہ اگلے صفحے پہ پانچوں سبق اس تبدیل کا مطلب ہے ریپلیس سپٹیٹیوٹ پہ لکھا ہے یہ بھی میں نے آپ کو لکھا بھی دی ہے تلی کو کہتے ہیں سلاسہ فور کو کہتے ہیں اربع فائیو کو کہتے ہیں خمسہ واحد اسنان سلاسہ اربع خمسہ آپ اس کی ریڈنگ کریں واحد اسنان سلاسہ اربع خمسہ ٹھیک ہے پھر الاسواد والحروف ان کے کہتے ہیں لفظوں کو اور ان کی آوازیں ہیں یعنی کہ ان کی پرنانسیشن ہم سکھیں گے یہ بھی میں نے آپ کو لکھ کر بھیجھ دی آپ ان کو ادوریٹنگ کریں ذرا دیکھ کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی خریتہ کسے کہتے ہیں خریتہ کسے کہتے ہیں خریتہ کہتے ہیں نقشے کو میپ کو پھر ہے خرطوم خرطوم یہ جو پائپ کا موہ ہے نوزل اس کو ہم کہتے ہیں خرطوم پھر لفظ ہے خیارہ کوکمبر کو کہتے ہیں خیارہ کوکمبر کان کو ازن کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلے سب پہ دس سادی سا چھٹا سبق تدریبات مشکی ہیں علواد تسانی دوسرا یونٹ تقلم کا مطلب ہے بولیں اس کو چھوڑنے انتو کا مطلب ہے پرنوز میج بھی سوٹ تصویروں کے دمیان فرق کریں آپ ان تصویروں کے نام بتائیں مجھے یہ پیج نمبر آئیف سیمٹین پی ڈی ایف کے اوپر پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر سیمٹین میج بھی سوڑ نقشے کو کہتے ہیں میپ خریتہ گڑھیا کو لائکہ کہتے ہیں لوبا زبان کو لسان کہتے ہیں گڑھیا کو کہتے ہیں لوبا ٹھیک ہے آگے ہے اگلے صفحے پہ تدریبات مہا قبل الكتابہ لکھنے سے پہلے والی مشکیں اکتوب من الیمین دھائی طرف سے لکھنا شروع کریں پھر نچے پھر تصفیریں بنی ہوئی ہیں اگلے صفحے پہ ہم من غائب نیکس ٹائم ہم انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے پیج نمبر نائنٹین ہے پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر نائنٹین پڑھیں گے نیکس ٹھیک ہے آج کی سبق سے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ وآلیکم سلام وآلہ 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 وآلہ